ہائے فرنس ویلکم تو کوڈنگ کلاسیج اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایکسل میں ہم چارٹ کیسے بناتے ہیں دوستو چایا چارٹ بنانا اور چارٹ کو سمجھنا بہت ہی جروری ہوتا ہے بہت آسان بنا دیتا ہے ہماری انڈرسٹینڈی کو جب بھی آپ اپنے بوس کو یا اپنے کلائنٹس کو ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں تو اگر اس کو آپ چارٹ فرم میں بنائیں گے تو زیادہ اچھے سے سمجھوائے گا آپ نے دیکھا ہوگا بڑی کمپنیاں کمپنیز ہوتی ہیں یا بڑے جو پریزنٹیشن دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیٹا کم رکھتے ہیں چارٹ زیادہ بناتے ہیں چارٹ کو سمجھ پانا اس کا امپریشن بنانا بہت اچھا ہو جاتا ہے چارٹ کو آپ اپنے من مطابق اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ سامنے والے کو کتنا اچھا لگتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو وہی چیز سمجھانے والا ہوں اگلے دو تیر ویڈیو میں ہم اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو میرے ساتھ بنے رہیے گا یہ ویڈیو میں تو سب سے پہلے میں آپ کو صرف چارٹ بنانے والا ہوں دو چیز کا آپ کو بنا کے دکھانے والا ہوں یہ دیکھئے دو ڈیٹا میں نے سیلکٹ کر لیا ہے ابھی کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں انسرٹ کے اندر جانا ہے انسرٹ کے اندر جانے کے بعد آپ کو الگ الگ ٹائپ کے چارٹ بنے ہوئے یہاں پر دیکھ جاتے ہیں آپ اپنے حساب سے کون سا چارٹ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ فرس ٹائم چارٹ بنا رہے ہیں تو پہلے میں آپ کو یہاں پر کلک کروں گا آپ ریکمنڈیڈ چارٹ میں چلے جائیے وہاں سے آپ کو ساری چیزیں مل جائے گی کون سا چارٹ آپ کے لیے بیٹھ رہے گا اگر آپ آئی چارٹ میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے جا سکتے ہیں الگ الگ ٹائپ کی چارٹس یہاں پر آ جاتے ہیں لیکن ریکمنڈیڈ چارٹ میں آپ کو سجسٹ کروں گا جیسے آپ ریکمنڈیڈ چارٹ میں کلک کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کے حساب سے کون سا چارٹ ہے وہ زیادہ اپروپریٹ رہے گا یہ تین چار چارٹ ہی بتاتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ چارٹ چاہتے ہیں تو آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اول چارٹس پر کلک کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر اس نے مجھے الگ الگ ڈیٹا بتا دیکھی کہ پہلا میرا چارٹ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایسا چارٹ بن کے آئے گا دوسرا مجھے چارٹ بتا رہا ہے اس ٹائپ کا چارٹ میرا بن کے آئے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ جو ہے سٹیٹس کی جی ڈی پی ہے وہ آ گئی ہے تیسرا مجھے لائن چارٹ بتا رہا ہے لائن چارٹ میں اس پرکار کا میرا چارٹ بن جائے گا پائی میں میرا ایسا چارٹ بنے گا بار میں میں اگر ایسا چارٹ بنانا چاہتا ہوں بنا سکتا ہوں area wise بنانا ہے تو ایسے بنا سکتے ہیں آپ اگر آپ الگ الگ countries کا data لیں گے تو یہ map میں دکھا دے گا کہ کون سی country کا کیسا data ہے یہ ابھی excel میں نیا feature add کر دیا ہے باقی کے charts جو ہے وہ زیادہ کام کے نہیں ہے اس لیے ان پہ ہم زیادہ کیونکہ یہ statistical chart ہے statistic کے کام کے زیادہ ہے تو ہم mostly جو chart present کرتے ہیں وہ آتا ہے column chart line chart chart اور pie chart bar chart ان میں maximum رہتا ہے ہمارا حالانکہ ہم پورا سمجھیں گے کہ کون سا chart کیسے کام کرتا ہے پہلے ہم column chart میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ column chart میں کیا ہے آپ کے پاس دو type کے data اس نے بتا ہے آپ اسے آگے click کریں گے تو یہ الگلے type کے آپ کو charts بتاتا رہے گا یہ کیسے use کر رہے ہیں یہ میں اگلے ویڈیو آپ کو بتا ہی دوں گا سب سے پہلے ہم اس chart کو select کر لیتے ہیں آپ دونوں میں سے کوئی سا بھی chart select کر سکتے ہیں میں نے یہ chart مالی سے select کر لیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ chart ہے وہ آ گیا ہمارا بن کے ٹھیک ہے اب آپ اس میں data میں کہیں پہ بھی نام change کریں گے تو وہ chart میں automatically ہو جاتا ہے جیسے دیکھیں اتر پردیش کا نام میں UP کر دیتا ہوں تو یہاں پہ chart میں UP نام یہاں پہ ہو گیا ہے similarly West Bengal کا نام میں WP کر دیتا ہوں تو وہاں پہ chart میں بھی آپ دیکھیں گے WP ہو گیا آندھر پردیش کا نام AP کر دیتا ہوں chart میں بھی ہو گیا مدی پردیش کا نام MP کر دیتا ہوں وہاں ہو گیا تیلنگانہ کا نام TEL کر دیتے ہیں چلو تیلنگانہ پورا رہنے دیتے ہیں راجستان کا نام RAJ کر دیتا ہوں گزرات کا نام JUJ کر دیتے ہیں تمیل نادو کا نام TN کر دیتے ہیں مہاراستہ کا نام مہا کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کسی حساب سے live data ہے ہمارا change ہو رہا ہے تیلنگانہ میں TLG کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں میرا data کیسے کرناٹکا کا KAR کر دیتے ہیں اب دیکھیں data میرا کسی حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں live change ہو گیا اب یہاں پہ 2011-12 آ گیا یہاں پہ ہم آلک چیز چاہتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں اب میں اس میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں کیسے اس کو ہم data کو اور اچھے سے بنا سکتے ہیں اس کو آپ چاہے تو یہاں پہ editable ہے edit کر سکتے ہیں یہ ہمارا data آتا ہے اس کو ہم access جو ہے ہمارا اس کا جو data ہے اس کو آپ change کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ change کر سکتے ہیں format access میں جا کر آپ data دے سکتے ہیں minimum آپ 0 سے شروع کر رہے ہیں آپ maximum 14,000 تک جا رہے ہیں تو minimum maximum value change کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں میری minimum value ہے وہ 100 سے شروع کرتا ہوں تو میرا data ہے وہ 100 سے شروع ہوگا اور maximum value ہے میں جو یہاں پہ ہمارا data ہے اس میں 12,800 ہے تو میں maximum value 13,000 کا کر دیتا ہوں تو 13,000 کا maximum میں نے value کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں value جا وہ change ہو گئی ہے 12,100 ہو گیا اس نے 100 کے difference سے یہ data ہے وہ لے رہا ہے تو 13,000 اگر 100 کریں گے ہم تو ہمارا اوپر کا پورا data ہے وہاں تک آ جائے گا اور اس کے بعد اس نے measure بتایا ہے کتنا difference رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں 1000 تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 1000 کے difference اس نے لے لیا 100 1100 2100 اسی ساب سے اس نے data ہے وہ دکھا دیا ہے یہاں ہم اگر data کو change کرنا چاہتے ہیں تو change کر سکتے ہیں اور horizontal vertical کسی ساب سے آپ کو data رکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہیں اس پہ color fill کرنا چاہتے ہیں آپ color fill کر سکتے ہیں دیکھیں اور یہ ہمارے chart کا color ہے یہ اگر آپ fill کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی آپ color change کر سکتے ہیں جیسے مالی جی میں ان کا الگ الگ کا ہر کسی کا الگ color ہے وہ کر سکتا ہوں اور بھی بہت سی چیزیں میں آپ دکھانے والا ہوں دیرے دیرے آپ سیکھنے کو ملنے والا ہے کسی دیکھیں اس حسن میں سے آپ color کرنا چاہئے color کر سکتے حالان کہ اس کو پورا ایک color نہیں کریں نہیں تو کافی time لگے گا اب اگر آپ کو lines پسند نہیں آرہی ہے تو آپ کو لائن پر جانا ہے select لائن کو اور آپ لائن کو delete button دبانا لائن سے delete ہو جاتی ہے اور اب آپ یہاں پہ border line gradient color ہے اس کو change کرنا چاہتے ہیں white color میں آرہا ہے اگر اس color change کرنا چاہتے ہیں fill color میں جانا ہے fill color کو solid fill میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ جو بھی color ڈالیں گے وہ آپ کے map color ہے change ہو جائے جیسے اب یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اس کی transparency آپ change کر سکتے light ہوتا جائے جیتنا transparent کرتے جائیں گے color اتنا transparent ہوتا جائے گا آپ اپنے حساب سے اس کا color ہے اس کو change کر سکتے ہیں requirement حساب سے آپ کا theme کیسا ہے اس حساب سے theme word میں جہاں بھی آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں آپ لے جا سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا دوستو ہمارا basic chart ہے بنانا ہم نے اس پہ دیکھا ہے اس کو line chart میں بنا کے دیکھا ہوں لائن chart میں دیکھے گا آپ دیکھیں اس کو جاتے ہیں insert میں گئے اور پھر کس برگار کا data ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے normally line chart ہم تب use کرتے ہیں جب ہم trend دیکھاتے ہیں یہاں پہ ہم الگ variables لے رہے ہیں تو یہاں dice type chart کے لئے bar جو chart جیادہ beneficial رہتا ہے اگر مجھے ایک state کا growth دکھانا ہوگا تو ہو شکتا سے یہ chart بنے گا ہمارا ابھی یہ data ہے وہ sense دے رہا ہے کہ ماہراشترا کا GDP ہے وہ کس پرکار سے آپ دیکھ سکتے growth کرتا جا رہا ہے continuously grow کر رہا ہے 2019 تک تو اس type کا data جب ہمیں ایک state کا growth دکھانا نہیں ہے کیسے grow کر رہی ہے data تو اس condition میں ہم کیا کرتے ہیں line chart ہے اس کو زیادہ preference دیتے ہیں تو اس برکار سے آپ چاہیں تو اپنا data ہے اس میں chart ہے بنا سکتے ہے کیسے chart design کرنا ہے یہ single variable کے لیے تھا ہمارا اب اگر data کا مجھے ایک ساتھ chart بنانا ہے تو میں کیسے بنا پاؤں بہت interesting چیز ہے وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو بتانے والا ہم تب تک اس type data کو لیجیے chart بنانے کی practice کی جیئے اگلا ویڈیو دیکھنا نہ بہت important ویڈیو ہونے والا ہے تل دن دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے بہت بہت دینے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے ویڈیو فیڈیو کو کمنٹ بکس میں جرور لکھ دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے دوستو آپ کا بہت بہت دینے ویڈیو کیپ وچ کوڈن کلاسز موسیقی